اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم شاہیر ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکیم اور حکمت دوستو آج اس موز کو بات ہوگی وہ ہے غزہ اور ہم دوستو ہم جو غزہ کھاتے ہیں وہی غزہ ہمیں لگتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں غزہ ایسی لینی چاہیے جو ہمیں لگے اور اس کے علاوہ ایسی غزہ نہیں لینی چاہیے جو ہمیں نقصان پہنچائے آج کل کے دور میں جو غزہ ہم لے رہے ہیں ان میں تلی ہوئے سموزے پکوڑے تلی ہوئی اشیاء فاسٹ فوڈ جنک فروڈ کول ڈرنکس وغیرہ یہ ہمیں بہت ہی نقصان پہنچا رہی ہے اس وجہ سے میدے کے جو ریشوز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں ستر فیصد تک میدے کے جو امراض ہیں وہ بڑھ جو کے ہیں جب میدے کے امراض بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک جگر کام نہیں کرے گا تو جگر کے جو مسائل وہ بڑھیں گے تو جگر میں فیٹی لیور یا جگر کریس سورائسس وغیرہ جو معاملاتیں وہی بڑھیں گے تو اس حوالے سے ہمیں خیال سے ایسی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے ٹائم پہ کھانی چاہیے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمیں جو کھانا چاہیے وہ کھانے کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے کھانے کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھونے چاہیے دو چیزیں ہم ضرور کرنی چاہیے نوالہ چھوٹا لینا چاہیے نوالے کو چالیس مرتبہ چبا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں کھانا چاہیے اور ایک وقت میں ایک ہی چیزیں ملینی چاہیے ہم کیا کرتے ہیں رات کو جب پارٹیز ہوتی ہیں تو وہاں جا کے ہم نے مچھلی بھی کھا لی ہم نے چھوٹے کا گوشت بھی کھا لیا ہم نے بڑے کا گوشت بھی کھا لیا ہم نے کولٹنکس بھی پی لی ہم نے حلوہ بھی کھا لیا ہم نے کسٹڈ بھی کھا لیا ساری چیزیں جب ہمارے پیٹ میں جائیں گے تو پھر رات میں ہمیں یہی مسئلہ ہوگا کہ ہمیں ہسپٹل لے جائیں گے یا ساری رات بیٹھ کے ہم اپنی رات گزاریں گے تو اس وجہ سے ہمیں ایسی چیزیں لینے جو بروقت ہمیں ایک ہی چیز فائدہ دے آپ کری صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ نے دعوت کی تھی اس دعوت میں سب صحابہ تھے اور اس نے ہر قسم کے تعم بنائے تھے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحمن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانا شروع کر دیا ساتھ میں صحابہ بھی کھانا شروع ہو گئے تو سوری تو آپ کری صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کھانے کو تناول فرمایا اور وہ تھا قدو تو جی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں دعوت کی تھی تو آپ کری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سب آپ کے لیے ہی میں نے بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں ایک ہی سالن لے رہا ہوں وہ ہے قدو کیونکہ قدو سردار ہے سارے سالن کا تو اس طرح سے ایک ہی قدو آپسلسل میں کھایا ماشاءالوزیس تو اس سے ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بروقت ایک ہی کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہمارا میدہ اسے ایڈجس کر سکے مختلف ہم کھانے کھاتے ہیں تو مختلف طریقے سے جو چیزیں ہمارا میدہ مجاتی ہیں تو میدہ اسے ایڈجس نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹے تک ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے ہمیں کولڈس نہیں لینی چاہیے ہمیں چائے نہیں لینی چاہیے ہمیں سموکنگ نہیں کرنی چاہیے اور سو قدم ہمیں چلنا چاہیے اور رات کو ہمیں جلدی سونا چاہیے کھانا کھانے کے بعد ایک جسم میں میدہ جو کام کرتا ہے وہ بٹھی کی طرح کام کرتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی اگر چیز ہم اس میں استعمال کریں گے پانی یا اور کوئی چیز تو وہ میں ری ایکشن میں پیدا کرے گی اور اس کے علاوہ گیسٹک پرابلم ہمیں ہوگا دوستو اگر میدہ خراب ہوگا تو زیادہ سی بات ہے ہمارا دماغی آسحابی کمزوری ساری ہوگی تو اس حوالے سے ہمیں قبض کی شکایت ہوگی دوستو اس سارے چیزوں کو آوائٹ کریں اور